اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید آپ کھر یہ سے ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم اپنے پومیگرینٹ پلانٹ کو کس طرح منٹین کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ پلانٹ بہت ہی اچھے سے گروہ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے ہم آپ کو وہ بتائیں گے تو دوستو زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو کسی بھی پلانٹ کو اچھے سے گروہ کرنے کے لیے سب سے جو پہلے نمبر پر چیز میٹر کرتی ہے وہ ہے سوائل اور ہم اپنے پلانٹس کے لیے جو سوائل یوز کرتے ہیں اس میں ہم جسٹ گوبر کی خاد اور پتوں کی خاد یعنی لیو کمپوز یوز کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم جو ہے اپنے پلانٹس کو اس فلٹی لائزر سے بھی جو ہے منٹین کرتے ہیں دوستو ایک بار سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اگر ہم کسی گملے والے پلانٹ کو یہ خاد ڈالتے ہیں یہ جو انگریزی خاد ہے تو یہ زیادہ نہیں ڈالنی چاہیے کیونکہ یہ کافی زیادہ سکت ہوتی ہے تو ہمارا پلانٹ جو ہوتا ہے اس میں سوائل کم ہوتی ہے گملے کی وجہ سے تو ہمارا پلانٹ جو ہے وہ جل سکتا ہے خراب ہو سکتا ہے اس لیے اگر کوئی بھی جو گملے والا پلانٹ ہو اس کے لیے زیادہ تر جو ہے لیو کمپوز یا پھر گوبر کی سوائل جو ہے خاد وہ اس میں ایڈ کیا جانا چاہیے اور دوستو ہم نے یہ جو لیو کمپوز ہے یہ گھر پر ہی بنایا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی اچھا ہوتا ہے کسی بھی پلانٹ کے لیے ایک تو یہ ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کافی فائدے مند ہوتا ہے پلانٹس کو گروہ کرنے کے لیے اوکے فرینڈز اگر ویڈیو چلی گئے تو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اپنے پلانٹس کا اور اپنے والدین کا خوب خیار رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ